موسیقی اسلام علیکم ڈیئر ویورز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کی پرورش کے تین حصے ہیں پہلے سات سال وہ بادشاہ ہے دوسرے سات سال وہ غلام ہے اور تیسرے سات سال وہ آپ کا وزیر یا دوست ہے لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تیسرے سات سال جو ہوتے ہیں اس میں ہماری اولاد ہمارے مخالف ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہم میں اختلاف پائے جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو ہم اسے کیسے بدلیں کیسے صدھاریں کیونکہ اب ہم بچوں کا بچپن واپس نہیں لاسکتے لیکن اب جو بگڑ چکا ہے اسے صحیح کر سکتے ہیں آئیے شروعات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب اور سائیکیٹریسٹ اور سائیکو تھرپیس ڈاکٹر تہسین قاسم علی سلام علیکم آپ دونوں کو ویسے کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے چانل ون پر آپ سب کے بہت سے شوز ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت یہ تو صرف ایک جو فرمالٹی ہوتی ہے وہ کرنا ضروری ہے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کی بہت زیادہ جو بچے نوجوان ہوتے ہیں ماں باپ اور ان میں بہت سارے کانفلکس پائے جاتے ہیں تو اسی کو ہم نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ڈرامٹائز کیا جائے تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا ڈراما کی اس میں کیا ہو رہا ہے پھر اس سے مطابق ہم اس کے مطاللک ہم باتے کریں گے ہاں ہانیا بٹا چلو چلو تیارو جا ہوں ہمیں بات کرتے ہوں کار اگیا میں نے ہانیا ابھی بھی تم فون پر لگی ہو چلو بٹا اٹھو تمہارے چچا کی آپ پر فنکشن ہے چلو تیارو جا بٹا ہمیں آپ جائے مجھے نہیں آنا مجھے نہیں آنا کیوں کیا ہوا تب یہ تو ٹھیک ہے نا بٹا ہاں امی تب یہ ٹھیک ہے بس آپ جائیے مجھے رشتیداروں کے مانا نہیں پسند رشتیداروں کے آ جانا نہیں پسند یا نہیں کیا وہ تمہارے سگی چچا ہے اور بٹا ماں سبا بھی تو ہوگی جو تمہارے اچھی دوست ہے ارے امی وہ مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آتی وہ سارا دن دین اور اسلام کی بات کرتی میں بورو جاتی ہوں ارے بٹا یہ تو اچھی بات ہے وہ تمہیں دین کے بارے میں بتاتی ہے یعنی وہ تمہاری سچی دوست ہے وہ تمہیں نیکی کے رہاں پر بلاتی ہے اچھا امی آپ جائیے مجھے نہیں آنا پلیز فورس مت کریے مجھے ہاں بابا نکلی میں نکلی دو میلے کچھو کو نا ہاں ہاں اوکے 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 چلو خدا حافظ چلی امی میں جا رہی ہوں خدا حافظ رکو یہ کیا ہولیا بنایا ہے ہانیا تم اس کو ہجاب کہتی ہو امی کیا برائی ہے اس میں برائی اچھا ہی کیا ہے اس میں یہ انسٹاگرام نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے آدھے ادھورے ہجاب کو فیشن بنا کر تم لڑکیاں اسلے ہجاب کو ہی بول چکی ہو تمہارے اببا دیکھے گے تو تمہارا گھر سے باہر نکلنا بن کروا دے گے اوف امی مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی باتیں میں وہ ٹھیلے ہجاب پہن کر کالیج تو نہیں جا سکتی نا وہاں لڑکیاں سکرٹس اور لیگنگز پہن کے آتی ہیں دیکھنے والے انہیں دیکھیں مجھے کون دیکھے گا بھلا تم بھی جانتی ہو یہ سب بکھواس ہیں مردوں کو دیکھنے کے لیے کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سب کو دیکھتے ہیں اور بیٹا ہم ہجاب تمہاری بھلا ہی اور تمہاری حفاظت کے لیے کہتے ہیں امی اب میں بڑی ہو گئی ہوں اپنے حفاظت خود کر سکتی ہوں اور میں وہ ڈیلے ڈالے ہجاب پہن کے کالیج نہیں جا سکتی میں کوئی ملانی نہیں ہوں ہاں سارا ہجاب تو ملانیوں کے لیے ہی ہے سن پھر ہو بے پردہ لڑکیوں کی طرح کہ تمہیں دیکھ کر پتا بھی نہ چلے کہ تم مسلمان ہو جو زمانہ چل رہا ہے نا اس میں مذہب کی شناک جتنی کم ہوں اس نے ہی بہتر ہے خیر میری بہث وہ نہیں ہے چلی اب میں جا رہی ہوں خدا حافظ یا اللہ میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی کہ آج میری بیٹی کو دین بوجھ لگنے لگا ہے ان کے ابباد سے شکایت کر دوں گی تو وہ تو سیدھا پڑھائی شڑھا کر گھر بٹھا دے گی اور اس میں اور بگاوت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا یا اللہ کیا کروں میں یار امی کو سمجھ نہیں آتا وہ جیسے ہجاب میں مجھے دیکھنا چاہتی میں ویسے نہیں کر سکتی آج کل جتنا کر رہے اتنا ہی بہت ہے نا صحیح ہے ہم لوگ میں نا لڑکیوں پہ بہت پابندی ہے مرضی سے جینے ہی نہیں دیتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میری ہی ماں باپ بہت پچھڑے ہوئے ہیں چھوڑو نا مود مت خراب کرو چلو کہیں چلتے ہیں تم میں زیبہ ادنان اور سحیل کو بھی لے لیتے ہیں اور روی سے بھی بات کر لیتے ہیں شاید وہ بھی آج ہے اب یہ کیا نئی مصیبت ہے تم کو پتہ ہے نا امی کہاں لڑکوں کے ساتھ جانے دیں گی کہاں دیکھا جاتا ہے آج کل یہ لڑکا لڑکی کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اگر ایسی بات ہے نا تو ان کو لڑکوں کا بات بتاؤ خالی ہم لوگ تینوں کا بتاؤ ہم لوگ تینوں چلیں گے کب کا پلان ہے ساتھڑے رکھیں امی خانیا اچھا ہو گیا تم آگئی دیکھو یہ فون پھر اپ ڈیٹ بانگنے لگا ہے ذرا چیک کرو رکھے رکھے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر کے دیتی ہوں ٹھیک ایسی ویسے بتانا مجھے پلیز ٹھیک ٹھیک ہے میں امی 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 رکھے نا رکھے نا کیا ہے بولو امی ساتھڑے کو میں زیباس نیا ہم بھار جانے کا سوچ رہے تھے اصل میں کالیج کا آخری سال ہے نا کہاں جانا ہے زیادہ دور نہیں آپ کو وہ ناشنل پاک پتا ہے بوری ویلی میں وہاں جائیں گے اتنا دور شہر کے آخری کونے میں ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا امی پلیز 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 سنو اتنا دور جانے کی عزت میں تو نہیں دینے والی اپنے اببہ سے بات کرو امی آپ کو پتا ہے نا اببہ کبھی نہیں مانیں گے جس چیز کے لیے اببہ نہیں مانیں گے اس کی عزتت میں دے دوں امی آپ کو پتا ہوگا تو آپ سمال لیں گی نہیں بیٹا اس کی عزتت میں نہیں دے سکتی زمانہ کتنا خراب ہے اکیلے اتنے دور جنگل میں جانے دو تمہاری حمد بھی کیسے ہوتی ہے بیٹا امی ایک ہی دن کی تو بات ہے ہم تینوں ساتھ میں جائیں گے اور ساتھ میں آئیں گے کہیں کچھ ہو گیا خدا نہ کاستہ کوئی کچھ کر دے گا مجھے تو سارا دن ہال ہوتے رہے گی کیسی کیسی خبریں آتی ہیں ٹی وی پر پتا ہے تمہیں امی میں اکیلی تھوڑی نہیں جا رہی ہوں زیباس نہیں ہاں ہم تینوں ساتھ میں جا رہے ہیں اور امی پککا ہم اندیرہ اور ان سے پہلے وہ پس لوٹ آئیں گے اور وہ بہت سیف چگہ ہے ہانیا ایک بار کہہ دیا نا بس کہہ دیا میری ہی گلتی ہے جو میں ہر بار آپ سے پوچھنے چلی آتی ہوں مجھے چلے جانا چیئے کالج کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایکسٹر کلاسز کا بہانہ دیکھیں ہانیا یہ لڑکی تو میرے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اب وقت آ گیا ہے اس کے اب بات سے بات کرنے کا تو یہاں جیسے بات ہو رہی ہے ایک مادر ڈاٹر کی کہ کس طرح سے ممی جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بیٹی ایک طریقے سے پیش آئے جس طرح سے وہ بیٹی نہیں پیش آ رہی ہے مانا صاحب سب سے پہلے آپی سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا ان کی ممی کہہ رہی ہے کہ ساتھ میں چلو رشتداروں کیا یا چچا کیا تو اکثر پایا جاتا ہے پتا نہیں صحیح ہے نہیں ہے برد میکزیمم میں نے دیکھا ہے جو جیسی بچے نوجوان ہوتے سب سے پہلے جو انہیں نا پسند ہوتے وہ ان کے رشتدار ہوتے تو کیا وجہ ہے اس کی جو اپنے خود کے ہی رشتدار پسند نہیں آتے دیکھئے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو ان کی ایج گروپ ہے جس ایج میں وہ گزر ہیں یا جس ایج سے وہ گزر رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو ان کے ہم فکر ہیں اس کے بعد پھر بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ اوکے وہ مامو ہیں وہ خالہ ہیں وہ کپی ہیں اب وہاں جانے کے بعد میری والدہ یا میرے والد وہ تو آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ سیم ایج گروپ ہے لیکن ہم وہاں پہ ارررہ دکھائی دیں گے کہ مجھ سے کیا مطلب ہے میں وہاں کیا کروں گے کبھی جی چاہتا ہے کبھی جی نہیں چاہتا ہے اس کے وجہ سے کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہاں پہ فٹ نہیں ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ ان جگہ اس جگہ کو اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے اور اس کے علاوہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر سلیوشن پیش کیا جائے کہ کیسے وہاں پر اپنے آپ کو وہ محسوس کریں تو جیسا کہ آپ نے جس حدیث کا سہارا لیا یہ ایک بہترین حدیث ہے جس میں پیغمبر سے بھی ہے اور چھٹے مام سے بھی یہ حدیث ہے کہ اس طریقے سے جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے پہلے مرحلے میں ان کو بادشاہت کی مثال دی گئی دوسرے میں غلام اور تیسرے میں وزیر کے لیے جو کہا گیا تو جو کنیکشن ہے جو کہیں نہ کہیں لاؤسٹ ہو گیا ہے بیچ میں کہ بچے اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ کبھی اسٹابلیشن نہیں ہو پایا تھا بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں تو جہاں پر کیونکہ آپ والدین ان کے اوپر ولایت رکھتے ہیں ان کے گارڈن ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلنا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے لیکن جب دیرے دیرے وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں اس ایج گروپ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر وہاں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک ہم چھوٹے تھے تب تک ہم نے آپ کی سمجھ اپشن نہیں تھا کہ ان کو اکیلے چھوڑ کے جائے اب جو ہے جب ان کے پاس اپشن ہے جہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ انڈیپنڈنٹلی اکیلے رہ سکتے ہیں تو آوئیڈ کرتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے تو دکٹر جیسے کی مولا صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ تو irrelevant محسوس کریں گے خود کو out of the place محسوس کریں گے تو کیا ذہنی دباؤ ہوتا ہے یہ حرمونل چینجز ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی کیا چل رہا ہوتا ہے ایک نوجوان کے مائنڈ میں جو ہر وقت ایک چڑچڑا پن چل رہا ہوتا ہے موکوز ریوڈ دہتا ہے کیا جو ہمینے چل ریوڈ سر داری کیا ہوتا ہے جو ہمتین جس بولتے ہیں یا اولی عوضلصنس بولتے ہیں جو ہمینے چل رہتے ہیں جیسے نورونい رہتے ہیں جو ہر scenes رہتے ہیں جو رہتے ہیں جس کو زادہ استعمال نہیں کیا گیا okay اگر مجھےOP شکریہ نہیں ہے تو پھر وہ نورونیں گردیوز ہو جاتے ہیں اگر مجھے دروائنگ پینٹنگ کا شوق ہے اور وہ نیورونس کو میں بار بار استعمال کر رہی ہوں تو اس کا اور ری وائرنگ ہوتا ہے تو بیسکلی دنیورونس ویچھا بھی نیورونس ویچھا بھی نوات بینوزد مچ they are eliminated and in their place there is a total rewiring of the brain ٹھیک ہے جیسے میں اگر ایک نیا گھر خریدی ہوں تو میں پرانے وائر جو اسے نہیں کیے ویچھے خراب ہو گئے میں ان کو نکال دیتی ہوں جو نئے ہیں میں ان کو رہنے دیتی ہوں یا جو بھی اس کو رپیر کرنا ہے میں وہ کرتی ہوں similarly early adolescence یا تین ایجر میں جو ہوتا ہے ایک یارہ بارہ سال کے بعد یہ پروسیس جو نیچرل پروسیس ہے وہ سٹار ہوتا ہے اور برین کا یہ جو ری وائرنگ ہے وہ ایچھے سے آگے آتا ہے اچھا سو بیسکلی جو ہمارا prefrontal cortex رہتا ہے that is ہمارے آگے کا حصہ ہے that is about judgment and the basic functioning کہ اگر میں ایک سوسائیٹی میں جا رہی ہوں تو میں کہاں کیسے رہنہ ہے کیا بات کرنا ہے so there is a lot of judgment that is happening okay تو بیسکلی جو بیسکلی the prefrontal cortex that is the area of the brain that is responsible for that and it is undergoing repair تو اسی لئے ان کے ہر وقت جو مود سوئنگز ہیں سب جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کی actually the girl is fully covered but mumی کو وہ ہجاب سہی نہیں لگ رہا اور اسے یہ بات سہی نہیں لگ رہی کہ اس میں پروبلم کیا اس میں برائی کیا اب اگر جیسے ہم نے تمام تر حدیثیں بیان کر دی بتا دی کہ اس طرح کا ہجاب ہوتا ہے اس طرح کا لباس ہوتا ہے لڑکیوں کے لئے پھر بھی اگر کوئی نہیں کرنا چاہے بغاوت ہے یا من نہیں ہے اس طرح سے پہننے کا تب ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں بچپنا جو رکھا ہے وہ آزادی دی ہے کہ اس میں بچے آزاد رہ سکتے ہیں جتنی بھی obligations آئی ہیں جتنے بھی واجبات ہیں وہ ان کے بلو کے پہنچنے کے بعد یعنی ایک سرٹن ایج پہ پہنچنے کے بعد ان کے اوپر obligations آتے ہیں اچھا دوسری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر والدین جو ہیں وہ اپنی پسند کو بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو impose کیا جائے کہ بچے کو ایسے کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نے ان کو ایسے کرایا تھا بتایا گیا جیسا کہ اس سلسلے میں مولای کاناتی ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہ کریں جیسے آپ کی تربیت کی گئی ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے جو جنریشن گیپ کی بات کی جاتی ہے وہ اس زمانے میں اسے کہا گیا ہے کہ آپ وہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں اسلام نے کہا ہے کہ خواتین کے لیے ہجاب ضروری ہے یعنی ان کے جسم کے اوپر ایسا کپڑا ہونا چاہیے جس سے ان کے جسم کی بناوٹ سمجھ میں نہ ہے اگر ایسا لباس پہنے ہو that is a hijab that is enough یعنی ان کے کانٹورز جو ہیں باڈی کے وہ نہ دکھ رہے ہیں جی اگر ایسا لباس پہنے ہوئا ہے ایسی کورنگ ہے تو that is a hijab اب جو ہمارے بزرگ جیسے ہماری دادی اور ہمارے بڑے اکدورے نکاب والا سسٹم ہوتا تھا جی کہ آگے سے پوشیا ڈالیا کہ آنکھ بھی نہیں دکھ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ایسا ہجاب ہو جو علماء ہیں ہماری جو اسلامی گائیڈ لائنز ہیں جو معراج ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو واجب پردہ ہے وہ ہے کہ جو نماز میں آپ کی کفز تک یہاں تک کھولے رہے سکتے ہیں آپ کا فیس جو وضو کرتے ہیں جتنا اس میں ضرورت ہوتی وہ کھولے رہے سکتے ہیں کوئی بارہ پرابلم نہیں اگر یہ حصہ کھولا ہوا ہے باقی جسم کورڈ ہے جیسا کہ آپ نے کہا باڈی کاؤنٹر نہیں پتا چل رہا ہے تو that is enough رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس رنگ میں کیوں پینا ہے جہاں تک رنگ کا مسئلہ ہے رنگ کے مسئلے میں یہ کہا جاتا ہے جس کی تعبیر روایت میں بلتی ہے لباس شہرت لباس شہرت کو ہمارے ہاں لوگ کچھ لوگی ایسا سمجھتے ہیں کہ اچھا بہت زیادہ ایکسپنسیف پہن لیا تو لباس شہرت ہے نہیں ایکسپنسیف ہونا لباس شہرت نہیں ہے لباس شہرت یعنی کہ آپ مجمع میں ایک الگ سے دکھائی دیں یعنی سب نے فر ایگزامپل آپ مجلس میں سب نے بلاک پہنا ہوا ہے وہاں پر کوئی جو ہے فلوریسن گرین پہن کے آجائے اور وہ کہا کہ بھٹا پرانا دیکھئے اتنا پرانا پرانا لباس شہرت نہیں آپ الگ سے دکھ رہے ہیں آپ الگ سے پوری بھیڑ میں الگ سے دکھ رہے ہیں تو اگر آپ ایسے دکھ رہے ہیں تو یہ لباس شہرت ہے اگر باقی بھی سب اسی طریقے سے پہنتے ہیں تو یہ لباس شہرت نہیں یہ کوئی حرج نہیں اب جیسے جو انہوں نے لباس پہنا ہے کالج میں وہ شل مکس اب تو ٹھیک ہے تو یہ لباس شہرت نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی رنگ ہو کچھ ہو چل سکتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ جیسے یہ ممی کو ہر چیز میں چیر چیر کے جواب دیتی ہیں اگر آپ نے نوٹس کیا اس تینیجر کو ہر چیز میں چیر کر جواب دینا تو یہ جو بغاوات کا جذبہ ہے یہ مطلب کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے کہ بچپن میں ماں باپ ان کے مصروف تھے اپنی زندگی میں نی جی زندگی ہرے کی ٹربل ٹائمز ہوتے ہیں اس وقت وقت نہیں دیا تو آج ان کو ممی کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے کیا پروبلم کیا ہے جو ہر چیز میں انہیں نہیں کرنا ہے نو نہیں ایسا نہیں ہوگا ٹین ایجرز جہاں وہ ٹھیک بہنے ممہ کا سجیزن یہ ہے بہنم کھر ٹرین پہنے تو ممہ کا سجیزن ہے اور سا because کیوں گناتا ہے کہ سچا ہم یک چلے دوسریوں کی طرف صدا ہے جب آپ کو تصالے کچھ کو ت representellen، ڈا بتاهای جیس حیرت ہماری zu Shiny makes instantا entertaining sending them to without the small thing of what your businessfc makes کاری کرنیا ہے. So we ourselves are shuttling between کبھی انہیں بچہ بنا دیتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو بڑا 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 دیتے ہیں So جب ہم خود confused ہمارا بچہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے یا ہم کو کیسے treat کرنا ہے تو آلرڈی اتنا rewiring چل رہا ہے hormonal changes ہے brain development چل رہا ہے So that child is also confused تو یہ ایک بڑا مسلہ ہو گیا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں مہرم نامہرم کا کونسپٹ آل موز ختم ہو گیا ہم کہیں گے بکوز کہاں کوئی لڑکا لڑکی کوئی دیکھنے نہیں جاتا سب دوست ہیں سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں اکھٹا پڑھتے ہیں ہم اپنے کیسے بچوں کو سمجھائیں not only for girls لڑکوں کے لئے بھی مہرم نامہرم کا کونسپٹ ہے تو انہیں ہم کس طرح سمجھائیں کی بیٹا these are your limitations and آپ کو یہ کرنا لاؤڈ ہے یہ آپ کو نہیں کرنا لاؤڈ ہے کیونکہ پڑھنا تو انہیں اکھٹا ہے اب کیونکہ وہ نامہرم میں منگل کریں گے نامہرموں میں تو ان کی پڑھائی روک دیں i don't think that's a solution بالکل صحیح ہے مٹی جب کچھی ہوتی ہے تو اس گیلے پن میں ہم اس کو شیب دے سکتے ہیں جیسا چاہیں ویسا کچھ باز بنا سکتے ہیں سوراہی بنا سکتے ہیں whatever you want to make آپ اس کو شیب دے سکتے ہیں بچپنا اس طرح کے کا ہوتا ہے بچپن سے اگر آپ نے اس کو ایک حدود ایک باؤنری سمجھائی ہو کہ دیکھیں یہ مہرم ہے یہ نامہرم ہے بچپن سے اگر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی نامہرم کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کریں جب وہ بڑا ہوگا تو آٹوماتیکلی وہ خود اس چیز کو ریائٹ کرے گا ہمارے ہوتا کیا ہے کہ not even in india i'm speaking about even in iran میں بھی اور جو دوسرے اسلامی کنٹریز اس میں بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچپن سے لڑکیوں کو الگ کر دیا لڑکوں کو الگ کر دیا اب لیکن جب وہ بڑے ہوئے کالج اور یونیورسٹی میں گئے جب الگ ہونے کی بات تھی وہاں پہ جا کے آپ نے دونوں کو ساتھ میں بھیج دیا جہاں بچے تھے اگر وہ ساتھ میں رہتے ہیں کیونکہ بچپن میں ہی آپ نے جب الگ کر دیا ہے تو they don't know کہ ایک لڑکی کا جو thought process ہے وہ کیسا ہے لڑکی کا thought process کیسا ہوتا ہے دونوں کے لئے اجنبی ہے اور جب یہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس میں ملیں گے جب کبھی ملیں گے فوراں وہ آدمی کے اندر یہ بلکل نورمل ہے یہ نیچرل سی چیز ہے کہ اگر کسی آدمی جیسے میں ایک سیمپل مثال دیتا ہوں آپ ایک فون یوز کر رہی ہوں اور یہ ہو کہ اچھا دو سال میں نے یوز کر لیا ہے آج مجھے نیا فون خریدنا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں لیکن آدمی ایک ہفتہ نیا فون کے ساتھ لگا رہتا ہے کچھ نیا نہیں ہے اس کے اندر لیکن اس میں کیا functions ہیں کیسے کام کرتا ہے کیسے چلتا ہے کوئی نیا نہیں ہے اس سے call اس سے بھی ہوگا whatsapp call اس سے بھی ہوگی سارے کام اس سے بھی ہوں گے لیکن صرف یہ کہ نیا ہے لڑکا اور لڑکی بھی اسی طرح ہوتے ہیں کیونکہ جانتا ہوں کہ میں لڑکی کیسی ہے کیسی دیکھتی ہے کیا ہے کیا نہیں لیکن جب اس سے پہلی بار ملے گا اس کو یہ جب foundation سے اس سے ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے پھر اس کو لگے گا رہے ہیں اب جیسے یہ بیٹی جیسے اب بتائی نہیں رہی ہے چھپا رہی ہے اب لڑکوں کا بتانا ہی نہیں ہے کیونکہ گھر میں تو بتایا ہوگا تمہیں نام اعرموں سے بات نہیں کرنی ہے جانا نہیں ہے اہم چیز ہے تربیت تربیت تعلیم ایک بیسک فرق ہوتا ہے education and upbringing دونوں کے لفظ الگ ہیں دونوں کے طریقے الگ ہیں آپ سکول میں جب بچے جاتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی بچہ شیطانی کرتا ہے تو وہ تیچر سے کہتا ہے گھر سے یہی سیکھ کے آئے ہو کیا آپ نے کبھی کسی بچے کے جواب میں یہ سنا کہ بچے نے یہ کہا ہو کہ سیکھنے تم یہاں آئے گھر سے سیکھ کے آنا ہو تو پھر یہاں کیا کرنے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا دوسری ایکزامپل بھی دے دوں تاکہ یہ ایکزامپل کلیر ہو جائے for example maths کا کوئی سمجھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے chemistry کوئی equation سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی chemical reaction نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا بھی تیچر یہ نہیں کہے گا کہ آپ گھر سے یہی سیکھ کیا ہو کیونکہ یہ مسئلہ تعلیم کا ہے education کا ہے بچہ educate ہونے کے لیے school جاتا ہے تربیت اس کے گھر میں ہوتی ہے manners اس کو گھر میں ملتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے والدین جو ہے education کو تربیت سمجھتے ہیں تعلیم کو تربیت سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا ہے finest institute بہترین college ہے بہترین school میں بھیجا ہوا ہے اور چار پانچ tuition classes بھی لگا دیا ہے بہترین سے بہترین وہ تعلیم کے اعتبار سے تو وہ بڑھ رہا ہے پڑھا لکھا ہو رہا ہے لیکن تربیت کے اعتبار سے وہ وہی پہ ہے کیوں کیونکہ دونوں parents گئے ہوئے ہیں یا جوب پہ چلے گئے ہیں یا توجہ جو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں اگر بچپن سے ہی ان کو یہ ان کی جو باؤنریز ہیں جو ان کی حدود ہیں اگر بتا دیا گئے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو جیسے ابھی ہم فرنس پر ہی بات کر رہے اور آپ نے بھی تھوڑی در پہلے بتایا ہے کہ باب آپ فرنس تک ڈیسائیڈ کرنے آ جاتے ہیں یا نو you should be friends with this you should not be friends with this one اب کیا آپ سکتی کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ ہنگ آؤٹ نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو بگاڑا ہے کیونکہ آپ کو بگاڑا ہے کیونکہ آپ کو بگاڑا ہے کیونکہ آپ پہ سکتی کر سکتے اسیس کو لے کے so a child does not have that kind of intelligence to understand that this is harmful to me جب ایک تینیجر رہتا ہے یا آپ 10-11 سال کے بچے کو بھی دیکھو تو ایک ایڈوانچر جو رہتا ہے exactly that is what they need that rush وہ ایک ایک حید رہتا ہے ان کو curiosity ایک ایک تیس سال کے آدمی کو بائک چلاتے دیکھو اور ایک ایٹین year old لڑکی کو بائک چلاتے دیکھو so there's going to be a huge difference in that وہ 18 years wheelie ماریں گے اور شوشا کریں گے they will they will just want to go fast because it gives them a high you know that rush in the speed speed it will give them a high and they will boast about it they will tell you that you have this speed and that is the reason if a number of accidents بڑھ جاتا because they are so you know into that high ان کو high experience کرنا or adventural rush it na achha rehat na that then وہ it na judge نہیں کرتا کہ میری وقت سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے یا accident ہو جائے گا accident کوئی تو جانبوچ کہ کرتا نہیں but that adrenaline rush that adventure is جیسے تھوڑا بھی سمجھ میں آتا ہے ایک چار سال کا بچھا بھی مابا پریشان ہو جاتا اس کے سوالوں سے ماما why is this 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 like that they have ہمارے حساب سے وہ stupid questions رہت i'm sorry to use that but we feel like why how many answers why she wants to know this why he wants to know this but سکھتے کہ یہ ہمارے جیسے ایک ڈلٹ ہے اور ہم کو جو سمجھ میں آرہی وہ انہیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے ان پر سختی کر کے ان دی انڈ یہ ہے کہ ان پر سختی کر کے مطلب نہیں ہے ان کو گراؤنڈ کیا جا ان کے ساتھ سختی سے پیشا اگین باؤنڈری every time you can't say yes every time you can't say no you have to decide as a parent آپ کہا ہاں بولنا ہے کہاں نہ بولنا ہے کہاں سٹرکٹلی اپنا سٹینڈ لینا ہے اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کوڈنیشن بیوین دو پیرنس اگر ماں نے بولا کہ یہ چیز نہیں کرنی ہے تو باپ نے اس پر سٹینڈ پہ ان کو اپنی آئیڈنٹی پہ شرم محسوس ہونے لگ کہ مسلمان ہیں وہ یہ انہیں لوگوں کو بتانے میں شرم محسوس ہوتی ہے دین بوجھ لگتا ہے کیا ہوا what went wrong جو آج یہ نوجوان اس طرح سے ہو گیا ہے دیکھ اس میں بہت سارے ایسے واقعات دیرے دیرے ہوئے ہیں اور ہماری سوسائیٹی کچھ اس طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے جس کے وجہ سے دین دیکھ دیکھ لگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں میں بچوں کو بلکل بھی بلیم نہیں دوں گا کیونکہ دیکھیں بچے معصوم ہوتے ہیں اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کے خامیہ آتی ہیں ٹھیک ہے جو بڑا ہو چکا ہے تو یہ تو بیچارہ شریف ہے اس کے یہ جو اس کو آپ فیڈ کریں گے وہ اس کو ابزورب کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ دین سے دور بھاگ رہے ہیں بیسکلی ہم نے دین کو کچھ عبادات اور کچھ چیزوں میں بلکل سمیٹ کے رکھ دیا ہے دین دار کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جاتا دین دار کا مطلب یہ ہے کہ واجبات پر خاص طور پر احکام کے اوپر ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے کہ احکام اگر انجام دیرا نماز روزہ حج خم زکاة یہ کر رہا ہے تو وہ دین دار ہے اس کے علاوہ دوسرے چیزوں میں وہ کام کر رہا ہے وہ دین سے مطلب نہیں ہے جبکہ دین یہ کہتا ہے دین آپ کی زندگی کے ہر حصے میں ہے آپ کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے آپ کو اپنے فرنز کے ساتھ کیسے رہنا ہے بڑھوں آپ کے اعتقادات یعنی آپ کی بلیف کس چیز میں آپ بلیف کرتے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ ہے احکام یعنی دین کا ایک 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 دین دار ہے جو صرف احکام کے اوپر عمل کرتا ہے باقی سب کو دین سے باہر نکال بڑھوں کو ریسپیکٹ دے رہا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے ہر وہ چیز جو ایک مذہب سکھاتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایتھیکس ہیں اور یہ تمام ریلیجن میں کومن ہے ایسا نہیں کہ ہمارا ریلیجن کہتا ہو کہ جھوٹ بولنا بری بات دوسرے وہی میں نے کہ جس کو ہم نے میار بنایا ہے دینداری کا وہ اخلاق احکام ہے نماز روزہ اس پہ کاؤپی رائٹس ہیں ہمارے آنکھ بزرگوں کا پیجام ایسے ہوں داری ایسی پیجام داری تو کی علاوہ اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کبھی کسی چھوٹے کو تو موقع نہیں دیا آنے مسجد میں آزان دینا جو چچا صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں انہیں بلائیں گے ہمارے آنکھ جو نوجوان اگر دینا بھی شکر نہیں آزان دینا محمولی کام تو جو پیچھے بیٹھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ اسی وجہ سے جس کام میں بزرگ پیچھے ہیں وہاں جوان آگے ہیں کہاں ہے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو جہاں انجمن ہے جہاں ماتمداری ہے وہاں پر آپ کو جوان دکھائی دے کیونکہ بزرگ جو ہے کونے میں کھڑے ماتم کر رہے ہوتے وہاں جوان آگے اسی لئے بڑھو سنتے بھی نہیں تو اسلام دیکھیں اسی میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کی کو دیکھ جج نہیں کرنا چاہئے مسلمان کیا کر رہا وہ مسلمان اسی ضرور ہمارے سامنے اگزامپل مسلمان کو دیکھ سیٹ کیا جاتا ہے تو مسلمان کی وجہ سے اسلام کو بھی جج کیا جاتا ہے اسلام ہمیشہ موٹیویٹ کرتا نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا ثواب کسی بزرگ کے چالیس برابر زیادہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر طرف سے نوجوان کو اسلام آگے لانا چاہتا ہے اور ہمارے آگے بزرگ کرتے بٹھاتے ہیں پیچھے آپ پیچھے رہی ہیں اور پھر ایسے ٹائم پر جب جسے وہ ہجاب کے لئے کہہ رہے ہیں تو کہ رہے کہ نہیں تم نے ایسا ہجاب کرنا ہے اب پھر مولانیوں سے ہجاب کرو بوڑھوں والا ہجاب کرو نہیں مطلب اس طرح آئے کہ چلو ماں کو ادھور آئی ہجاب لگ رہے پر پھر اسے جو ہے تو آپ گائیڈ کر سکتے بٹا انہیں فورس نہیں کریں وہ دیرے دیرے ہو سکتا ایک مکمل ہجاب پر آ جائے آپ دیکھئے وہی ہے میں نے کہا جب تک مٹی گیلی ہے تب آپ نے چھوڑ دیا ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے ابھی پانچ سال کی ہے ابھی بڑی نہیں ہوئی ابھی آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی پڑھا ہے اس کو اختیار ہے لیکن اگر آپ اس وقت سے تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈالیں گے تو بعد میں سمجھ میں آئے گا دوکٹر لازلی ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے جیسے ہمارے شو میں دیکھ اب تو konflikt ہو چکا ہے ڈیامیج is already done اب اسے کیسے ٹھیک کریں ماں کیا سٹیپس لے بیٹی کیا سٹیپس لے دونوں ایک پیج سیم پیج پر آ جائیں ریلیشنشپ شیئر کر سکے بہت اچھی دوستی نہ بھی ہو پائے دونوں میں بہت کاریل ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو کاری ایمپورٹن تین اگین کمیونکیشن اکی آپ لوگ بیٹھ سکتے بات کر سکتے ہو دیکھیں ماں میں بھی کچھ قوالٹیز رہیں گی جو بچے کو نہیں پسند یا کمیونے بچے مجھے نیژیی کنی کچھ مجھے نیژی مجھے نیژی لگتا ہے تو اگر بچے نیژی سی بھی ہمت کی کہ موی مجھے سی بات کرتے تو مجھے نیژی لگتا ہے یا اپ اوچی آواز مه مجھے بات کرو یا اس لہجے مجھے مجھے بات کرو تو تو وہ بتمیز مانی جاتی ہے اور پہلے ہی ہم اٹاک کر دیتے ہیں کہ میں ماں ہوں یا میں باپ ہوں تو مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہو تو ایک ریٹالییشن ہوتا ہے مطلب ہم اپنی رائے دینے کے لیے رازی ہیں لیکن ہم رائے لینے کے لیے رازی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پہلا ہے یہ ایک کسے بھی نہیں ہے میں ایک پر فرقی بھی نہیں ہوں میک پر فرقی بھارد ہوں میک پر فرقی بھی نہیں ہوں اللہ نے کسی کوئی پورفیکٹ ہو بنایا ہے نہیں آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو پورفیکٹ ہے جو اللہ کی ذات ہی پورفیکٹ ہے تو پہلی چیز ہے کہ ایکسپٹنس کرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا بچہ ایسا کر رہا ہے تو آپ یہ بے ایکسپٹ کرو کہ تھوڑے چینجز آپ کو بھی کرنے ہیں تو ایمپورٹنٹ ہے کمیونکیشن جہاں بیٹھ ہو ڈسکشن کرو ڈسکشن مطلب آپ جب بول رہے ہو بچے کو کہ یہ کرتا ہے یا تم یہ کرتے ہو تو یہ چیز مجھے تکلیف ہوتی ہے تو آپ اتنا تیار رہو کہ آپ کے بچے کا جو نظریہ ہے آپ کے بارے میں یا آپ کے بیابہار کے بارے میں تو اس کو ویلنگلی سنو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جیسا وہ بولتا ہے سب چیز چھوڑ کے ایک دم ویسا بن جا وہ پوسیبل نہیں ہے بات اٹلیسٹ اس کو انیلائز کر کے اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنے کے کہ میرا بچے کیونکہ ہر ایک بیہیوئر کے پیچھے ایک ریزن رہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دیکھ کے سلام نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو انجان مان رہی ہوں جس سرٹنلی گوئی رہی ہوں یا میں آپ سے اچھے سے بات نہیں کر رہی ہوں جس گئی رہی ہوں یا میں آپ کو دیکھ کے حق کر رہی ہوں گلے لگا رہی ہوں تو اس کے پیچھے ریزن ہے تو ہر بیہیوئر کے پیچھے ایک ریزن ہے جی تو اگر آپ کو ایکسپٹنس رکھتے ہوں کہ اچھا مجھے میرے بچے کو میرا لہجہ نہیں پسند یا جو ٹون میں میں بات کرتی ہوں یا کسی باہر والے کے سامنے میں اس کو کچھ بول دیتی ہوں یہ اس کو نہیں پسند ہے تو ہم کو اس پر ورک کرنے کے لئے بلنگ رہنا چاہیے مطلب کیا میں اسے یہ میسیج نکالوں کیونکہ زمیداری پیرنٹ پر زیادہ ہے کی ان کو زیادہ اگے بڑھ کر اس طرح سے کارڈیل کرنا چاہیے اگر اگر probably most of the times یہ رہتا ہے کہ پیرنٹس اگر چار سٹیپ لیتے ہیں تو بچھا ایک دو سٹیپ لیتا ہے کیا تو ہم پر از ادل زیادہ رسپنسیبیلیٹی ہے رسپنسیبیلیٹی دیکھیں بچپن سے بڑے ہونے تک ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے روال موڈلز رہتے ہیں بیکوز ہمارے پہلے ٹیچرز رہتے ہیں ہمارے پہلے ٹیچرز رہتے ہیں very important thing is آپ جو بچھے کو بول رہے ہو یا جو سکھا رہے ہو اس سے زیادہ آپ وہ بچھے کے سامنے کیسے بیہیو کر رہے ہو وہ امپورٹن ہے آپ کو بہت بار ہوتا ہے کہ ہم کسی سے رودلی بات کر رہے ہیں یا آگیو کر رہے ہیں ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارا بچھا دیکھ رہ ہے آگر وہ بیہیوئیر ہے پہلے پہک دیکھا asthma جو کہایجر بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے بچraftر ہوا کسی اور ہرا رہے ہوں یا اپنا فرسریشن بچھے پہ نکال رہے ہوں تو آپ نے بولا کہ آپ نے اپنا بچھے دیکھاں ل Son ہے ہمارے بیہیوئیر کہ ہم نے ایک اور ڈراما تیار کیا ہے بوئیس پوائنٹ او فیو سے جو ہم آپ کو ضرور دکھانا چاہیں گے اگلے اپیسوڈ میں اور اس پر بھی جاننا چاہیں گے آپ دونوں کی رائے کی کس طرح سے اپنے ریلیشنشپ کو ورک کیا جاتا ہے یہاں جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کی سب سے پہلی بات مابا بڑھ کر انیشیئیٹیو لیں کہ آپ صبر کا دامت نہ چھوڑیں اور بچے کے ساتھ پولائٹ وے میں بات کریں پلس اپنے ایکشنز پر دھیان دیں مولانا صاحب سے میں یہ میسیج لینا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا نوجوانوں کو آگے رکھیں اور ان کو چانس دیں اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ وہ کسی طرح غلط بات کر رہا ہے ان کو چانس دیں ان سے پوچھے گی اچھا تمہیں کیا لگتا ہے جیسے رسول خدا کی حدیث جس سے میں نے شروعات کی کہ آخری ساتھ سال آپ کو اپنی اولاد کو آپ کا وزیر دوست بنانا ہے تو انہیں بولنے کا موقع دیں نہ کی آثوریٹیو ہو جائیں یا پھر ان کو ہر چیز میں ظلیل کریں یا ان کو نیچا دکھائیں تم سے نہیں ہوگا تم چھوٹے ہو تم رہنے دو اس طرح سے نہ کریں انشاءاللہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے آنے والے حالات آنے والی زندگی جو ہے وہ آپ اپنے اولادوں کے ساتھ ضرور بہتر بنا سکتے ہیں اسی میسیج کے ساتھ دیکھتے رہیے ہوش اور جوش میں لیتی ہوں آپ سے اجازت شکریہ خدا حافظ اگری کالتا اگری کالتا اگری کالتا اگری کالتا اگری کالتا اچھا بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے اچھا اچھا اوکے اوکے پس 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 vem پس ۔ 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 موسیقی